بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سامین آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی ایج کی جو ہے کریکشن کروا سکتے ہیں درست کی کروا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل پروسس ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک بلکل بھی جو ہے مشکل پروسس نہیں ہے بلکہ بلکل آسان پروسس ہے اب اس کے لئے آپ کو کوڑ جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کسی بھی عدالت کسی بھی کچھری کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ سمپل نادرہ سے جو ہے وہ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کروا سکتے ہیں تمام کا تمام ڈاکومنٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنا سی این ای سی فارم بے یا ایس این ای سی جو بھی آپ کے پاس ہے آپ جو ہے اسکو چینج کروا سکتے ہیں اس کی کریکشن کروا سکتے ہیں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ریزنز کی تو سب سے پہلے ہے ان نیچرل ایج ڈیفرنس ان نیچرل ایج ڈیفرنس ایسا ڈیفرنس ہوتا ہے جس میں دو بہن بھائیوں کے درمیان یا دو بھائیوں کے درمیان دو بہنوں کے درمیان تین چار پانچ چھ چھ ماہ چوبیس دن سکس منت عام طور پہ جو ہوتے ہیں اور ٹونٹی فور ڈیز یہ نادرہ کے لیے ایک کیجول آرام جو ہے ان نیچرل ڈیفرنس ہوتا ہے اگر دو بہن بھائیوں کے درمیان جو ایج کا ڈیفرنس ایس سے کم ہے تو وہ ان نیچرل میں آتا ہے اور وہ ان نیچرل کے زمراہ میں ہی ٹریٹ ہوگا اور ان نیچرل کا ڈیفرنس اس وقت آتا ہے جب آپ سمارٹ کارڈ بنواتے ہو سمارٹ کارڈ جب آپ بنواتے ہو تو اس وقت جو ہے یہ ایشو کریئٹ ہوتا ہے دو بہن بھائیوں میں اگر ایج جو ہے چھ ماہ چوبیس دن سے کم ہو تو ان کے کارڈ جو ہے وہ پی آر ہو جاتے ہیں پی آر سے مطلب ہوتا ہے پرمنٹ ریجیکٹڈ اور ایسے میں آپ کی فیس جو ہے وہ ٹوٹل ضائع ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے نادرہ میں جب بھی اپنا کارڈ پروسس کروائیں تو پہلے ان سے کہیں کہ پہلے ہمارا ان نیچرل ڈیفرنس دیکھیں کیا میرا کسی اور مہن بھائی کے ساتھ چھ مہینے چوبیس دن سے کم کا فرق تو نہیں ہے اگر آلریڈی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ایج چینج کروانی ہوگی تاکہ آپ کی وہ ٹوکن فیس ضائع نہ ہو اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے ڈاکومنٹ ایشو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نائنٹھ کلاس کے ایڈمیشن بھیجوا دیتے ہیں اور ہمارے بے فارم نہیں بنتے اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سکول سے ریکارڈ نہیں لیتے بلکہ کیا کام کرتے ہیں وہ برد سیڈیفکیٹ یونین کانسل سے لے کے ڈائریکٹ بے فارم بنوا دیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بے فارم پہ ایج کچھ اور ہے اور جو سکول کا ایڈمیشن گیا اس میں کچھ ایج اور ہے اور اس وقت بھی وہ اٹینشن پی نہیں کرتے اور اسے ویسے ہی نارمل رہنے دیتے ہیں اور اٹینشن پی کرنے کا مرلہ تابہتا ہے جب وہ ٹینتھ کلیر کر جاتا ہے اور بعد میں جب سی این ایسی کارڈ بنواتا ہے تو پتہ لگتا ہے بے فارم پہ ایج کچھ اور ہے اور جو ہے ٹوکن پہ سوری جو سی این ایسی یا ڈاکومنٹ جو ہے میٹر کا سیڈیفکیٹ اس پہ کچھ اور ہے تو یہ کمفلکٹ کریئٹ ہوتا ہے اور عام طور پہ اس میں دو ماہ چھ ماہ ایک سال ایک دن اور کچھ ریر کیس میں ایک دن بھی ہوتا ہے کچھ میں ایک مہینہ کچھ میں ایک سال اور کئی میں چار چار پانچ پانچ سال کا کیس ہو جاتا ہے جیسے آج میں نے کیس پروسس کیا اس میں پانچ چار سال سات ماہ کا فرق تھا میٹر کے سیڈیفکیٹ اور بے فارم میں تو یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹ ایشیوز میں آتے ہیں اور ان کو ڈاکومنٹ سے ہی جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ کے لیے سب سے جو اہم ہے وہ ہے میٹر کے سیڈیفکیٹ اگر آپ کا ریزلٹ کارڈ ہے تو ریزلٹ کارڈ جو ہے ویورز بتاتے چلوں ریزلٹ کارڈ صرف تین سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے ایشیو ڈیٹ سے بات جو ہے تین سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ سر ایشیو ڈیٹ کون سی ہوتی ہے تو ایشیو ڈیٹ کا ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سال آپ ریزلٹ کلیر کرتے ہیں اور جب ریزلٹ کارڈ پری پیئیڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایشیو ڈیٹ بھی مینچن ہوتی جیسے میرے پاس ایک یہ ریزلٹ کارڈ ہے میں اس کے شروع خطوں دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ لکھ ہوئی ہے بارہ نو دوہزر پندرہ میں اسے اور ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ رہا بارہ نو دوہزر پندرہ بارہ نو دوہزر پندرہ اگر بعد سولہ سترہ اور اٹھارہ بارہ نو دوہزر اٹھارہ تک یہ ریزلٹ کارڈ ویلیڈ رہا ہے اس کے بعد اس ریزلٹ کارڈ کی کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے میٹرک کے اوریجنل جو ہے سند ہی کاؤنٹیبل ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی چیز کاؤنٹیبل نہیں رہے گی تو اگر آپ کا تین سال کے اندر اندر بھی اگر آپ یعنی تین سال ریزلٹ کارڈ کو ویلیڈ کرتے ہیں اس کے بعد سند کاؤنٹ ہوتی ہے اور ریر کیس میں سند کی بھی مطلوبہ بورڈ سے ویریفکیشن منگوا لی جاتی ہے اگر وہ آن لائن ویریفائی نہ آ رہی ہو یعنی دوہزر آٹھ سے پہلے فار اگزمپل لاہور بورڈ کی کوئی سند ہے جو آن لائن ویریفائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی بورڈ کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اس کی فیس وغیرہ پیو ہوتی اس کی میرے ایک الگ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویریفکیشن کے تھرو اس کو جو ہے پروسس کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے کہ اس کی فی کتنی ہے تو نورملی اگر جو ہے فرق ایک سال سے کم ہو تین سو پینسٹھ دن کے اندر اگر کوئی فرق ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپیہ ہوتی ہے ایک سال سے دو سال کے درمیان اگر کوئی فیس ہو تو اس کا جو سوری اگر گیپ ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ دو ہزار روپیہ ہوتی ہے اور اگر دو سال سے ابب ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ ہوتی ہے اگر آپ کے بے فارم کے اندر کوئی ایشو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دو بچوں کی ایج جو ہے تین چار پانچ چھے بچیں ہیں آپ کے کوشش کریں اپنے تمام بچوں میں دو دو سال کا گیپ رکھیں جب آپ بے فارم بنوا رہے ہیں جمن پرچیں آپ یونین کانسل سے بنواتے ہیں تو ان میں دو دو سال کا گیپ رکھ جمن پرچیں بنوایا کریں یہ لازمی نہیں ہے وہاں پہ آپ سیکرٹری سے ملا کے ایسا کچھ کریں یہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن نام اندراج کرواتے وقت ایسا فرق رکھا جا سکتا ہے اور قدرتی کوشش کیا کر رہے کہ قدرتی وقت فرق لیا کریں سوری ٹو سے تو بے فارم کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو بچہ 9 کلاس پاس کر جاتا ہے یا 10 کلاس میں ابھی کانٹینیو ہے تو اس کے پاس جب 9 کلاس کا ایک ریزلٹ کارڈ آتا ہے تو اس پہ بے فارم یا میٹرک کا آپ فرض کریں اب یہ کہتے ہیں کہ میں میٹرک کر چکا ہوں لیکن میرا بھی بے فارم ہے میری ایج کمپلیٹ نہیں اٹھارہ سال پوری نہیں ہوئی تو بے فارم میں فی جو ہے ایج چینج کروانے کے جو فی سے وہ پچاس رپے ہوتی ہے مدر یا فادر جس نے بھی وہ بے فارم بنوایا ہوتا ہے وہ جائے آپ کا مطلوبہ ڈاکومنٹ جمن پرچی بھی اگر ہے تو اس سے بھی بے فارم میں ایک دفعہ ایج چینج ہو سکتی ہے تو اس کی بھی فیس جو ہے وہ پچاس رپے ہی ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ اپنے بے فارم ٹھیک کروالیا کریں بجائے اس کے کہ آپ بچے کا ویٹ کریں کہ اٹھارہ سال عمر پوری ہوگی اور تب جا کے آپ پروسس کریں اس سے بیٹر ہے کہ آپ بے فارم کی ہی کریکشن کروالیں اور بے فارم پچاس رپے میں ٹھیک ہو جاتا ہے پلس یاد رکھئے گا اگر آپ سادہ بغیر سم کے کارڈ بنوا رہے ہیں تو اس کے چار سر رپے فیس ہوتی ہے اگر آپ سمارٹ کارڈ بنوا رہے ہیں تو اس کے ساڑھے ساتھ سر رپے فیس ہوتی ہے تین فیسوں کے ساتھ پلس یہ فیس بھی ایڈ ہوگی اور ٹائم انسٹنٹ ہوتا ہے اس کا موقع پہ ہی آپ کا جو ہے وہ ٹوکن پروسس کیا جاتا ہے موقع پہ ہی اس کو جو ہے ریسیونگ لے کے اور آپ کو ڈاکومنٹ سارے موقع پہ ہی ریٹرن کر دی جاتے ہیں اور نادرہ والے اپنے مطلوبہ جو فارم ہوتے ہیں انہیں رکھ لیتے ہیں اٹیسٹیشن جی ہاں بالکل اس میں جو نادرہ والے فارم نکالتے ہیں وہ باقاعدہ اٹیسٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ماں باپ یعنی بلڈ ریلٹیو ساتھ ہے تو وہ آپ کے جو ہے فارم کو اٹیسٹڈ کر سکتا ہے وہیں پہ اگر کوئی نہیں ہے ساتھ آپ اکیلے گئی ہیں تو جو ہے آپ کسی بھی سیونٹین گریڈ کے ٹیچر سے یا اپنے گاؤں کے نمبردار سے اس فارم کو اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں تو کچھ دوستوں نے کوئیسٹن کیے تھے مجھ سے بھائی کیا ایفی ڈیوٹ بھی کمپلسری ہوتا ہے تو ویورت نہیں ایک چینج کے لیے نارمل اگر آپ کے پاس جو ہے وہ میٹرک سیٹیفکیٹ یا برد سیٹیفکیٹ دونوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو ویورت میں کہوں گا کہ ایفی ڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس پہلے ہی اتھینٹک ڈاکومنٹ آویل ہیں اور ان کے اندر ایک میٹرک سیٹیفکیٹ اور ایک برد سیٹیفکیٹ آتے ہیں ان کی موجودکی میں آپ کو ایفی ڈیوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان کیس یس ان سم کیس اگر آپ کے پاس آپ کا برد سیٹیفکیٹ نہیں ہے آپ نے کانسل میں اندراج نہیں کروایا اور آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کا دونوں کیسوں میں سے کوئی ایک چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر ڈاکومنٹ ایشو دوائے گئے نہیں لیکن پھر بھی ان نیچرل کا ایشو آ جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی جو ہے اس کی ایج جو ہے dhdhCar shloonz ڈوسرا ہے وہ Tag n92 کے دوسرے ماں میں آ گیا اب چھے مہینے کا گئب آ گیا لیکن چھے مہینے چوبیس دن سے کم ہے اور تیسرا جو ہے وہ 2003 کا پھر پہلے مہینے میں آ گیا اب ایسے کیسز میں سینٹر والا جو ہے وہ اپنی ایج چینج نہیں کروا سکتا کیونکہ اگر اس کی ایج بڑھاتے ہیں تو نیچے والے سے وہ انیچرل اگر کم کرتے ہیں تو اوپر والے سے انیچرل ہے تو ایسے کیسز میں ایفیڈیوٹ لگتے ہیں تاکہ ان کی ایج کو وہی پہ سٹیبل کیا جا سکے اور اس انیچرل جو ہے ایشو کو کلیر کیا جا سکے ایک اور ویورز جو ہے ایج کوریکشن میں میں آپ کو بتا دوں ایفیڈیوٹ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے کچھ کیسز میں سے ہوتے ہیں جو دو یا تین بھائی آپس میں جو ہے میٹرک پاس ہیں ایف اے پاس ہیں بی اے ماسٹر کی ہیں اور ان پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں تو ایسے تمام دوست ان کے پاس ان کی میٹرکی سندے ہیں لیکن انیچرل ڈیفرینس ہے ان کا جو ہے چھ مہینے چوبیس دن سے کم کا فرق ہے اب وہ اپنی اگر ایج سی اے نیسی پر ٹھیک کرواتے ہیں تو ان کے ڈگریوں پر ایج ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے اگر نہیں کرواتے تو ان کا انیچرل ڈیفرینس برقرار رہتا ہے تو ایسے دوستوں کے لیے بھی ایفیڈیوٹ لگتا ہے کہ ان کو پھر ایفیڈیوٹ دے کے جو ہے سسٹیمیٹک ایفی نہیں ہوتی تو وہیں پہ دے کے ان کی ایج کو وہیں پہ سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جو ہے ایج کے ایشیو کو جو انیچرل ڈیفرینس ہے یا ایج کریکشن ہے اس کو وہیں پہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو ویورز یہ وہ کی پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو گھبرانا نہیں آپ نے بالکل نادر آفیس میں تشریف لائیں وہاں پہ موجود جو بھی پروسس کرنے والا وہاں پہ ریجسٹرشن اگزیکٹیو ہے سینئر اگزیکٹیو ہے جونئر اگزیکٹیو ہے او آئی سی بیٹھا ہوا ہے یا اسیسٹنٹ جو ہے ڈیپٹی سپریٹنٹ بیٹھا ہوا ہے ان سے آگے آپ ریلیکس ہو کے بات کریں ان کو اپنے ڈاکومنٹ دیں اپنا سینئر ایسی بے فارم یا جو بھی آپ کو اس ڈاکومنٹ دیں وہ آپ کو انسٹنٹ گائیڈ کریں گے اور اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کوٹ کیس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ایزلی وہاں سے ون وینڈو سسٹم پہ ایزلی پروسس کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوست کا کوئی ایشو ہو تو فی کروں گا کہ آپ کے ہر کومنٹس کا انسر دوں اور جن کے جو ہے کیسز کریٹیکل ہوں گے ان پر میں باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے ان کو ریلیز کر دوں گا تاکہ وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ آسانی پیدا ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہلپ فل ثابت ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو براہ کر ان کومنٹس ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ اگر آپ کے محلے میں کسی دو دوست اہبا پرشتدار کو کوئی ایشو ہے تو وہ ڈیریکٹ مجھ سے کنسرن کر سکے یا اس ویڈیو کی ہلپ لے کے اپنا جو ایشو ہے اس سے ریزولف کر سکے دوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ